السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشہور اور معزز انسان تھے اور تاجر پیشا تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہوش سمالتے ہی اپنے باپ کی وراست کو سنبھالا اور تجارت کے کام میں لگ گئے اور یہ بھی ایک کامیاب تاجر بن گئے جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر جو لوگ بالکل شروع میں اسلام لائے تھے ان میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی شامل تھے بلکہ بعض روایات کے مطابق شروع میں جو آٹھ لوگ ایمان لائے ان آٹھ میں ایک حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی شامل تھے محترم ناظرین اکرام حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت ساری تکلیفیں اور ثوبتیں بھی برداشت کی ان کے اوپر بھی دیگر مسلمانوں کی طرح بہت ظلم ہوا اور ان کو بھی کافی ستایا جیسے حضرت بلال حضرت امار حضرت یاسر حضرت سمیہ وغیرہ کو تکلیف دی گئی ایسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی ظلم ہوا اور ان کو بھی باندھ کر مارا گیا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو حضرت طلحہ بھی مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تمام غزواد اور مارکوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے